خدا کا قرب پائیے رفاقتِ رزول بھی قفالتِ یتیم سے بہشت کا حصول بھی خدا کا قرب پائیے رفاقتِ رزول بھی قفالتِ یتیم میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے یہاں آغوش کا سینٹر الخدمت فاؤنڈیشن کا یہ جو آرپنج ہے ادھر آنے کا موقع ملا دعوت مجھے ملی خالد وقاس صاحب اور شاید صدیقی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا الخدمت کے ساتھ کافی عرصے سے میں ان کا کام دیکھ رہی ہوں زربیہ زب آرپنیشن کی وقت سے میں ان کی خدمات دیکھ رہی ہوں کہ زمین پہ یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج جو سٹینڈر یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جیتنی آرپنجز میں نے آج تک دیکھنی ہوں ان سے بڑھ کر جو صفائی کا سٹینڈر تھا جو بچوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ان کی نگداشت کی جاری ہے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات اور شریعہ کے ایند وطابق ان میں وہ ویلیوز اور وہ اقدار دیے جارہے ہیں جو کہ ہمارے لئے پاکستان ایک ایسے مرحلے سے گزر رہا ہے جہاں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج جو ان نائٹی ایڈ یہاں پہ بچے ہیں یہ معاشرے میں واپس جب جائیں گے اور جب یہ بڑے ہوں گے تو پاکستان کے روشن مستقبل میں ایک بہت احسن اپنا حصہ ڈال سکیں گے یہاں پہ جس طرح سے بچوں کی پروٹیکشن کے لئے اور بچوں کو صحیح راستے پہ رکھیں گے جس طرح سے وارڈنز کا اور جس طرح سے کیامرہ سرویلنس کا استعمال کیا گیا ہے اور جس طرح سے ان کو ہر چیز میں اس قسم کے اقدار دیے جا رہے ہیں فر ایکزامپل جس طرح سے ڈائننگ روم کا انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا کہ بچوں کو بہت کم عمر سے سکھایا جا رہا ہے کیونکہ ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو بھی سرف کرنا خود بھی معاشرے کے لئے بلکل تیار ہونا ہر طرح سے نیل سٹریم معاشرے کے لئے تیار کر رہے ہیں اس طرح کے جو سینٹرز ہیں میں سمجھتی ہوں کہ حکومتی لیول پہ ان کے لئے بجٹ الوکیشن ہونی چاہیے ایسے سینٹرز سے سیکھنے کی ضرورت ہے یہی پرنسپلز ہم اگر باقی اداروں میں باقی جو ٹرس فانڈیشنز ہیں وہاں پہ ہم ان کو انکلوٹ کریں ان کے ایکسپیرینس تجربے سے سیکھیں تو بہت حصہ ہے اس کے مطابق بچہ پاکستان میں جو بھی اٹھانہ سال سے کم عمر ہے وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے تو اس قسم کے اداروں کو حوصلہ اوزائی دینے کی بھی ضرورت ہے ان سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور مجھ جیسے لوگوں کا یہاں پہ آنا ان کی حوصلہ اوزائی کرنا ان کو سپورٹ کرنا میں ہر لیول پہ جہاں کہیں وہ میرے بھائی مجھے کہیں گے جہاں کہ میں آپ کے لیے آواز اٹھا سکوں اور آپ کی انداد کر سکوں ہم باہمی تعاون کے پرنسپلز پہ انشاءاللہ کام کریں گے